مفید کام میں لگ رہا ہے یا غیر مفید کام میں تو یہ جگہوں پہ جتنا مقلتا ہے اس سے زیادہ کوئی غیر مفید کام ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ کوئی دندہ کام ہو نہیں سکتا جی چلی زندگی آسان کام ہوتی ہے زندگی کو تو آسان بنایا جاتا ہے کچھ سبر کر کے کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے یہ ہے بہترین سبب نظر انداز یعنی برے بولوں پہ تہلا کام جو ہمیں کرنا ہے نظر انداز یہ حضور کی صفات میں سیمیت کو دکھاتا ہوں گے جس دن ہمیں یہ سبق سمجھ میں آ جائے گا کہ سامنے والا غلط نہیں ہے صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے تو اس دن زندگی آسان زندگی کے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ہمیں نظر انداز کرنا آ جائے گا ابھی ہم کیوں نظر انداز نہیں کرتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھ رہا یہ صحیح بات ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی جی چلی آ گئے دنہ یہ نہیں ہے کہ آپ بحثوں مدائسے میں جیت جائیں میں اپنی بات کا قائل کروں میری پارٹی صحیح میری بات صحیح میری بات اچھ دنہ یہ ہے کہ آپ بحث میں ہی نہ پڑھیں کسی کے ساتھ کبھی اسی بحث مت کرو کہ بحث تو جیت جاؤ مگر رشتہ ہار جاؤ کیا نہیں ہے بحث جیت گئے رشتہ ہار گئے تعلق دود گیا تعلق ختم ہو گیا آپ کی بات اچھی ہوئی تو کیا کرنا پڑے گا خاموش رہنا پڑے گا ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جدہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے درگزر کرنا پڑتا ہے اعراض کرنا پڑتا ہے نظر انداز کرنا پڑتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہر کوئی نے سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھ میں نہیں آتا جیسے مجھے ہر کوئی نہیں سمجھ رہا اور ایسے ہی ہر کسی کو میں سمجھ میں نہیں آنا بس فتم نہ لوگوں کی سوچیں ہیں لوگوں کی جینے کے انداز ہیں یہ چلی ہے یہ حدیث بخاری شریف کی ہے آپ کو یہ جو پیچھے کی بات میں نے عرض کی کہ آپ آپ پیچھے نہیں پڑے کہ بس میں لوگوں کو سمجھا کے لوگ کیوں غلط بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں واقعہ بڑا عجیب ہے ایک مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت اٹھانے آئے حضرت علی کو حضرت علی خود اپنا یہ قصہ سنا رہے ہیں تو حضرت علی خود اپنا یہ قصہ سنا رہے ہیں نماز پڑھ لے نماز پڑھ لے تحجد کا وقت ہے نماز پڑھ لے تو علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے یوں کہہ دیا انفسنا بید اللہ فائضہ فائضہ شاہ یب آفنا اللہ یتوفل انفسنا بھائی ایک جملہ تھا ہماری جانت اللہ کے قبضے میں اللہ پاک کے قبضے میں اللہ اٹھائیں گے تو پڑھ لیں گے اللہ نہیں اٹھائیں گے تو نہیں پڑھ لیں گے دیکھنے میں دیکھیں ایک کیسی بات ہے تو گوئے کہ تحفیق والا معاملہ سارا اللہ کیا ہے اللہ نے نہیں اٹھائیں آپ کیسے پڑھ لیں اللہ اٹھائیں گے تو پڑھ لیں گے اللہ نے نہیں اٹھائیں اب یہ ایک بات تھی اب حضور اس کا جواب دے سکتے تھے آپ سمجھا سکتے تھے آپ کہتے ہیں کیسی بات تھی آپ نے کیا تھی ہو چھونا ہے فن سارا تھا خواہ وہ اشی سے چل دی کچھ نہیں کہا حالانکہ آپ سمجھ گھتے ہوئے یہ بات نہیں ہے یہ کیسے جواب ہو گیا یہ تو نہیں دینا چاہیے پھر یہ تو مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور 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 سمجھتو وہو مولن یزنیبو فقیدو آپ نے اپنے ران اپنے ران کے ہاتھ ماراتے وکانا الانسان اکثر اشین جد اللہ انسان بڑا حجت بات ہے انسان کو اپنے بات ہر بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے لئے بھی بات بنائی لیتا ہے انسان بڑا حجت بات ہے یہ کہتے ہو آپ چلے گئے لہذا یہ ساری اس بات پر چلے گئے بہت بہت حل کیا ہے اعراض اعراض بہت ساری جہلتوں کا سچا یہ ایک شیل کی طرح ہے آپ کو دفاع نہیں کرنا پڑے گا آپ اسے کھلا چھوڑ لے یہ اپنا دفاع خود کرا دے گی ہر چیز منوانے بھی پڑتی کچھ چیزیں وقتا دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دے کر اپنا وقت زائے نہ کریں لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنے ان کی اوقات ہوتی ہیں سمجھ ہوتی ہے بلت اچھا اب بری مولوں کا ایک حل ہمارے پاس آگیا بہت ساری زندگی میں مسائی لڑائیاں اس لیے پیدا آ رہی ہیں ایک آدمی غلطی پر ہے لیکن ہم بھی طلعے ہوئے ہیں اپنی صفائی پر ہم بھی طلعے ہوئے ہیں اپنی بات منوانے پر ہم بھی طلعے ہوئے ہیں ہم سمجھانا نہیں شروع تو اب بعض جگہ ایک حل ہوتا ہے اعراض وعارض ان الجاہلین پرام نے حل دیا ہے دوسرا حل بسوقات ضروری ہوگا آپ کو اپنی بات منوانا ضروری ہوگا بعض وقت بحث کرنا پڑے گی آپ کو ہرنہ اس کے نحسانات ہوں گے اب کیا کرنا ہے تو پھر قرآن نے بتایا ادفاہ باللطی ہی احسن فائدل لگی اور یہ عجیب آیت ہے کہ برائی کا بدلہ تو اچھے طریقے سے دو نتیجہ اس کا کہانے کے لگا کہ دشمن دوست بن جائے گا دلی دوست بن جائے گا تمہارا جگری دوست بن جائے گا جی وعیزہ خان اب ہمیں جاہلوں جاہل لوگ ہوں گے آپ سے جہالت والے روئی اختیار کریں گے غلط روئی ہے آپ کو سلامتی کی بات کرنی ہے جس میں شر نہ ہو رفع شر کی بات کرنی ہے اور آپ کے انداز میں کوئی منفی پہلو نہ ہو پرام میں ہے بجادل ہوں باللتی ہی آسن آپ کو بحث و مبایسہ بھی باوقات کرنا پڑے گا لیکن انداز آپ کا کیا ہونا چاہیے بہترین ہونا چاہیے تنقید بعض وقت غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصت تعلق کا سر قلم کر دیتی پھر دشمنی کی شکل اختیار کر لیتی زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلے پوکے پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا کہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں قالم دوچانا اچھا بعض وقت آپ کو اچھا یہ احسن طریقی کا سمجھئے بعض لوگ آپ کے سامنے آپ کے باروں میں بری رویہ اختیار کریں گے اور بعض لوگ شرعی قسم کے دوسروں کے مطالق برا رویہ تو کرنا کیا ہے ایک شخص نے حضرت وحب سے کہا فلانا آپ کو گالی دیئے کتنا پیارا جواب دیا یہ ہے اچھا جواب کیا فرمایا کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی اور قاسد نہیں ملا تھا تم شیطان کے ایلچی بن گئے قاسد بن گئے اور ایک شخص نے کسی بزر سے کہا فلانا آپ کو گالی دیئے انہوں نے کہا اس نے تو مجھے ایسا تھیر مارا جو مجھے نہیں لگا تم نے کیوں اس کا تھیر اٹھا کر اٹھا کر میرے سینے میں گھوک دیا کہتا ہے امام شافیر اللہ کے پاس ایک شخص آیا کہہ لگا فلان شاہ ساتھ کی برائیاں کر رہا ہے آپ نے فرمایا اگر تم سچی ہو تو تم چغل خور ہو چغل خور گنادار ہے اور اگر تم جھوٹے ہو تو فاسق ہو اگر تم سچ بول لے ہو تو چغل ہی کر رہے ہو تو اس میں شرع شرع ہے جی ایک جب لوگ اچھا آپ کو معلوم ہے فلانا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو معلوم ہے فلانا آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا اچھا دیکھیں گے بہت بھون سے سنیے گا اس بات کو میں نے حدیث میں دیکھا حضور نے فرمایا بِعِسَلْمَطِيَّتُ زَعَمَو یہ زَعَمَو جو ہے نا زَعَمَو لوگوں کے یہ خیال ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں لوگ آج کل یہ سمجھا جا رہا ہے اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کرے گا لوگ یہ خیال کر رہے ہیں حضور نے فرمایا یہ بہترین بہترین سواری ہے بہتا کیا ہے کسی کی نفرت بٹھانے کے لیے آدمی اس کو پل کے طور پر استعمال کرتا ہے کیا کہتا ہے آپ کو معلوم ہے فلاں آپ کے بارے میں کیا کہا ہے فلاں کو چھوڑو تم بتاؤ کہ تم تم کیا رائے رکھتے ہو فلاں آپ کے بارے میں کیا کہا ہے تو اس کا احسن جو آپ کیا نہیں مجھے تو معلوم نہیں البتہ مجھے آپ جیسا کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد معلوم ہے وہ نے فرمایا کہ میں تم میں تم میں سے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا ضرور فرمایا جو چوگل خوری کرتے ہیں آپس میں محبت رکھنے والوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں پاک لوگوں میں عیب ڈھونتے ہیں تو ایسوں کو ایسا جواب دینا یہ احسن جواب ہے تاکہ شر کی گردن نہیں تول جائے یہ ایک واقعہ بڑا عجیب لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے کسی کا سر قلم کرنے کا حکم نافذ کر دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے وہ شک بڑا غور ظاہر یہ بات ہے اب آخر میں کچھ بچا نہیں تھا تو اس شخص نے بل بل آیا اور بادشاہ کو برا بھلا کہا آگالی دی تو بادشاہ نے کہا وزیر سے پوچھے اس نے کیا کہا پاکہ نے کہا حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ معافی کرنے والے اللہ کو پسند ہے کیا کہہ رہا ہے معافی کرنے والے اللہ کو پسند ہے بادشاہ نے کہا اس کو ازاد کر دو جب بادشاہ نے اس کو ازاد کر دیا تو ان کے مصاحبین میں ایک شخص اٹھا کرنے لگا یہ تو یہ تھوڑی کہہ رہا تھا بادشاہ سلامت یہ تو آپ کو گانیاں دے رہا تھا تو بادشاہ نے کہا وزیر کا دیکھی پھلانے والا جھوٹ تیرے فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے تیرا یہ سچ کلوا ہے تیرا سچ یہ گندہ ہے اس سے بہتر تو وہ جھوٹ تھا وہ جھوٹ اچھا تھا یہ چلیے اچھا یہ کچھ عامان ہے جو حدیث سے اب دیکھئے بات ختم ہو رہی ہے بلکل قرآن و حدیث سے حل سمجھ میں آ رہا ہے میں بات دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے لڑائیوں کا بڑا سبب جذباتی روئی ہے جذباتی روئیوں کا سبب غصہ ہے غصے سے کیا ہوتا ہے غصے سے انسان کی عقل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مغلوب ہو جاتی ہے شیطان غالب ہو جاتا ہے پھر بیرے روئیے ہوتے ہیں پھر لڑائیوں ہوتے ہیں تو غصے کے وہاں ہم کیا کریں مغلوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تعلیمات ہیں ان کو دیکھ لیں اعوذ باللہ دیکھیں قرآن میں ایک جگہ نہیں میں نے آپ کو کتنی آیتیں دیکھیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَا وَقُلْ لِي بَادِي تو یہ سارا شیطان کا کھیل ہے ہم اتنے ایسے بنیں کہ شیطان ہماری زندگیوں پر حاوی نہ ہو شیطان اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ وضو کر لیں کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہو تو لیٹ جائیں جس پر غصہ ہے اس کے سامنے سے ہر جائیں کسی اچھی صحبت میں چلے جائیں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں درو شریف پڑھنا شروع کر دیں جس پر غصہ آ رہا ہے حد تلوا سے بات نہ کریں نہ کوئی معاملہ کریں وہی بات ہے ورنہ جو بات ہوگی جذباتی ہوگی یہ سوچ لیں غصہ انسان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے اس کے ایمان کو جیسے عیل و شہد کو یہ سوچ لیں کہ میں بھی اللہ کا خطاوار ہوں اگر میری خطاوار پر اللہ نے معاخضہ کیا تو نجات مشکل ہو جائے گی نیز دوسروں کی خطایاں کو درگزر کرنے پر امید ہے کہ میری خطاوار ماف ہو جائیں گی لہٰذا جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو درگزر کرنے یہ عجیب قرآنی مراقبہ ہے اور یہ قرآن کی اس آیت سے بھی نکلتا ہے آپ نے سنا ہوگا ایک کا واقعہ حضرت عائشہ علیہ وآلہ نے توہمت لگی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حضرت مستان ان کے رشتگار تھے ان کی کفالت کرتے تھے وہ بھی اس میں شریک ہو گئے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کا خرچہ بند کر دیا وہ غصہ ہو گئے تو قرآن کی آیتیں ہو گئیں یہ قجیب مراقبہ ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ ابھی تمہیں معاف کرے کون نہیں چاہتا کس کی غلطیاں نہیں ہیں تو کہتے ہیں دنیا میں لوگوں کی اتنی پکڑ کرو جتنی پھر تمہیں اپنی وہاں پروانے وہ علیہ شیخ کا واقعہ ہے ایک واقعہ لکھتا ہے ایک مذرگ کے سامنے کسی جن ہے بہت غصے میں آگئے جو اس نے کہا ماف کر دے کہا کتنا ماف کرو اس کو ایک حال ہوتی ہے کتنا ماف کرو اب دنیا میں بڑا اچھا جواب دیا جتنا اللہ کی دربار میں اپنی خطاؤں کی معافی چاہیے اتنا ماف کرو جتنا تو یہ عجیب مراقبہ ہے یہ آیت یاد کر لیں اَلَا تَخِبَّوْنَ اَنْ اَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اپنے آپ سے کہیں کہ تُو نہیں چاہتا کہ اللہ بھی تجھے معاف کرے کیا تُو نہیں چاہتا اللہ بھی تجھے معاف کرے اللہ سے تیہ کر لیں اللہ معافی دے رہا ہوا مجھے معافی دے دیگا یہ بہت زبردست اللہ والوں کے یہ شاہ بلے قرآن و حدیث سے حل ہے یہ ہے اور اگر پھر انسان سے کچھ ہو جائے تو وہی بات ہے کہ آدمی کچھ خرچہ کرے صدقہ کرے نفلے پڑے روزہ رکھے اپنے اوپر جرمانہ کرے یہ دس حل لکھے ہیں یہ اللہ والوں نے لکھے ہیں یہ قرآن میں بھی ہیں حدیثوں میں بھی ہیں بس ہی انشاءاللہ یہ نشست ختم ہوئی اور اگلی نشست میں نے آپ کا ارز کر دی آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ لڑائیوں کا عمل جذباتی رویہ ہے تو پہنا کام تو اپنی زندگی سے جذباتیت کو نکالنا ہے اس کے لئے اکثر وقت خاموش رہنا ہے خاموشی کے مولانا کہیں جب انسان کے بات کچھ لوگ آئے مولانا کہنے لگے مجھے کہنے لگے مولانا بیان تو سکھا دے اور انہیں کہا بولنا بہت سیکھ لیا اب ذرا خاموش رہنا بھی سیکھ لو بولنا بہت سیکھ لیا تم لوگا اب ذرا خاموش رہنا بھی سیکھ لو تو میں نے ارز کیا کہ ہم یہ مجھ کر لیں اور اس کے لئے میں نے آپ کو کتاب بتائی ہے اپنے گھروں میں اس کی تعلوم کرائیں بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں بہت فائدہ آگا دوسرا کام یہ کریں کہ کوشش کریں کہ ہمارے بولوں میں وَقُولَ لَوْقَلُ لَيَّنَا وَقَلْ لَيْبَا بِي يَقُولُ اللَّتِيِّ عَسَنَ اور اسی طریقے سے اچھے بول ہمارے آجائیں اور اچھا بولنا ہم سیکھیں لہجہ ہمارا اچھا ہو جائیں چہرے کے تاثرات ہمارے اچھے ہو جائیں ہمارا انداز متوازے ہو جائیں یہ بات سب سے مشکل تنہین جو کام ہے کہ عمومن جب لوگ ہمارے ساتھ برے روئی اختیار کریں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم پہلا کام یہ ہے کہ جتنا اعراض کر سکتے ہوں عارض عن الجاہلین قرآن کی بہترین آیت ہمیں نظر انداز کرنا سیکھ لیں ہم نظر انداز ہر چیز سے علاجنا اور کیوں نظر انداز کرنا ہے اس کے لئے یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کام کے لئے نہیں آئے میرے کاموں میں فرق آئے گا میرے منزل بھیکی پہ جائے گی کس کس سے اجھوں گا کس کس کو سمجھاؤ گا کس کس کے سامنے صفائیاں پیش کروں گا کس کس کو بتاؤ گا اپنا کام کرو ہمیں اونچے مقصد کے لئے جینا سیکھیں اپنے زندگی میں روز مراتے عمال میں قرآن کی تلاوات ذکر عمال ان کو اتنا داخل کر دیں کہ آپ کے پاس ان فضولیت کا وقت ہی نہ بچیں اس سے لڑو ہی اپنا ذکر پورا کروں اس سے لڑو ہی اپنے تلاوات پوری کروں آپ جنات میں شریک ہو یا میں اس سے لڑوں تو یہ چیز انشاءاللہ اور دوسرا تام یہ کہ بعض وقت کرنا پڑے گی بحث بھی کرنا پڑے گی تو اب کیسے بحث کرنا پڑے گی بعض وقت تمدی بھی کرنا پڑے گی بعض وقت نراز بھی ہونا پڑے گا بعض وقت سخصست بھی کہنا پڑے گا بعض وقت ڈھنٹنا بھی پڑے گا اگلی نشیز بہت اہم ہے سارے قرآن حدیث سے سالہ سال تک میں لگا رہا کہ مجھے کوئی اصول ہاتھ آ جائیں تو میں حضور کی زندگی سے ابھی تو کچھ باتیں اور بھی تھی ابھی نشیز میں انشاءاللہ ساری حضور کی زندگی کہ حضور کیا کرتے تھے جب لوگ حضور کے ساتھ برا رویہ کر لیتے تھے اور حضور نے تمبی کرنی ہوتی تھی اس میں حضور نے ڈھنٹا بھی ہے یعنی آپ دیکھئے کہ بعض وقت حضور نے اتنے سخت الفاظ بھی استعمال کی تو سخت الفاظ کب استعمال تمبی کیسے کرنی ہے کب کرنی ہے کتنی کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیوں کرنی ہے یہ سارا طریقہ ہوئے انشاءاللہ اگلی مشیص میں سیکھیں گے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق